اعوذ باللہ من الشیطان اللہ امن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاءاللہ لہولا قوة اللہ باللہ الالی لذیم لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتو من الظالمین برائشنودی محمد وعالی محمد بلانتر صلاوات میری گزارش ہے تمام احبابنوں بزرگانوں دوستانوں پائیانوں بچیانوں جتے جتے جگہ مل دیئے تشریف رکھو اور تھوڑے تھوڑے اگے ہو ہی جاؤ تاکہ جنہیں پچھے انہارے حضرات نے وہ بھی تو اڑنا راڑ پہنے اگے اگے ہو جاؤ جنہیں جنہیں جگہ مل دیئے اگے ہو جاؤ جنہیں جاؤ جی باتشا میشہ اچھا بھی میشہ اچھا تمام پائیان کے گزارشے تھوڑے تھوڑے گے آجو اگے آجو تاکہ جنہیں پچھے انہارے مومن نے ساڑے پائی نے اونہ نو جگہ مل سکے برائش نو دیئے ظہور امام زمانہ بلانتر سلامات اسی کو ساڑے پائیانوں مولا چوکھا دے جنہیں بڑی بڑی یہ کاوش کیتی ہے آپ نے بچیاں دے رہن واسطے سی یا اللہ مکان تے کوٹھیاں دے بنانے ہیں آپ نے سفر نو بہتر بنانے واسطے سی اچھیاں چھیاں دے میگیاں گڑھیاں تے لینے ہیں آپ نے بچیاں دے لباس واسطے بہت زیادہ پیسے بھی حرچ کرنے ہیں اور اونہ دے کھان پین واسطے بھی اسی آلہ تو آلہ کھانے جنہیں انہوں دے انتظام کرنے ہیں لیکن کیا بات ہے اور کیا کہنے اے نہ لوکہ دے کہ جیڑے پاک پروردی گار دے کارنو آباد کرنے واسطے پیسے حرچ کر دے رہے اے کوئی چھوٹی سعادت نہیں نہ ہی کوئی چھوٹا کام میں اے بڑا بڑا کام میں اور اے صدقہ جاریہ ہے کارے حیرے ساڑھی دعائے ساڑھے پائیاں واسطے کہ اس اللہ دے کارنو آباد کرن واسطے جنہی رقمیے نہ لائیے اور جیڑے جیڑے پائی نے انہوں حساب آیا ہے یا شرکت کسے بھی طریقے نہ کیتی ہے مالک تمام نو دن دگنی را چگنی ترقی عطا فرمائے اور مالک پورے باشنا میں بابا جیدہ پرانہ سوزی بھی ہیں ہم انہوں کافی بزرگ جاندے بھی نے اور میرا کدہ وڈہ بکت ہے کہ میں بابا جیدہ جانتو بعد الحمدللہ بابا جیدہ نے آلی ڈیوٹی باستے آئے ہیں کیونکہ میرے باستے ازاکر پیر سید میسم شفقت موصل کاظمی بھی نے تے سید شفقت موصل کاظمی بھی نے میرے سامنے سفیاد ریش بیٹھے نے ساڑھے پائی میاں موصل صاحب پائی راستر صاحب موطرم ساڑھے پائی مالک جو کھا دے سابنوں انہوں دے آتھانے بیچے اسی کھیٹے میں تے انہوں باشنے دیاں گلیاں بیچے سی آئے ہیں ڈیوٹیاں کی تیاں نے اورے ساڑھا کہا رہے منہوں بڑی خوشی محسوس ہوئیے اورے بڑے فخر دیگا لے الحمدللہ کہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے حدا کو یاد کرنے سے میرا سوڑا رحمان رحیم اللہ رفور رحیم اللہ یا ہیو یا قیوم اللہ ان اللہ علا کل شین قدیر اللہ میرے مولا واسطہ تے انہوں اپنی پاک صفات دا میرے اللہ واسطہ تے انہوں اپنی پاک ذات دا میرے اللہ واسطہ تے انہوں پائن تر پاک بار امام چہار دا مسومین علیہ السلام دا میرے پائیاں دی اے محنت کبولو مدود ربا اور میرے مولا ساڑے پائیاں نوں دن دن بھی راجنوی ترکیتا فرما میرے مولا اس باشنے دے بیچ میری زندگی ہو گئی ہے الحمدللہ مالک نے بڑا کرم کیتا ہے سب تو وٹی دعا دور حاضر دی دعا میرے مولا ساڑے سننی شیعہ دے بیچ اتفاق و اتحاد پہلا فرما جویں ایسی پیار محبت نار ذکر پاک چکٹھے انہیں مولا ساڑے اس اتفاق و اتحاد نو قیم و دہم لات پاک ذات تے بلند تر سلوات پڑا محمد والے حمدی پاک ذات تے حوڑ پیر سید میرے استاد محترم شہن شایق قصائد پیر سید بیسم شفقت محسن قاظمی ابن پیر سید شفقت محسن قاظمی آپ دی اجازت نار آج دیس پر رونک اور پر ذوق محفلدہ آگاز تلافت کلام مجید فرقان حمید کی تجاند ہے سارے قواری بلند آواز صلوات پڑھو محمد والے حمدی پاک اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حافظ اللہ حافظ رہنہ علم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ علیہ اللہ المالک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتقبع سبحان اللہ اما یشرکو هو اللہ الحالق الباری المصابر لہو الاسماء والحسنان يصبح اللہم بس مبعاته والعرض همال عرض و هو العزیز الحکیم آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم براشنود محمد والے محمد بلانتر صلوات براشنود زہور امام زمانہ بلانتر صلوات اکواری پھر آپ یہ زبانانو مطر کرو بلانتو آزنا صلوات پڑھو بر محمد والے محمد چونکہ ساڑھا سنیشیاں پائیاں دا ابتی رہے ساڑھا ویردے ساڑھا فرض بھیے کہ جس ٹیم توحید دا ذکر ہوئے تلافت کلام پاک ہوئے تے ساب اگرات حسو و حیود نال اونو سننمی اور سمجنمی میں ہون گزارش کرنگا پیر سید ساڑھے اس پاچنے دہتی بے مسجد مدرس سرکار علامہ پیر سید شاہد عباد شاہ صاحب اکوینوں کیوں ممبر پاک تیرون اور افرادون بلانتا سلوات بلانتا سلوات شکریہ دعا سرکار ولی علیہ السر حجت داوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیہ کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتو کا علیہ وعلا آبائے فی حاضر حصات وفی کل سعاد ولیم وحفظم وقائدم وناصرہ ودلیلم وعینہ حطا تسکنہو ارزقت تووا وطومت فیہا طبیلہ یا رب محمد وآل محمد سلیلہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد با آواز بولن سلوات پڑھئے گا با آواز بولن سلوات پڑھے 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 گا وآلہ تیبین الطاہرین المعصومین اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم اندین اندللہ الاسلام حمد ہے اس کی جو لائک حمد ہے تمام تعریفیں اس وعدہ اولا شریک جو ہر شیئے کا خالق ہر شیئے کا مالک ہے درود و سلام ان ہستیوں پر جن پر درود و سلام ہے شکر اس کریم اللہ کا جس نے ہمیں انسان بنایا اور شکر اس کریم کا جس نے صاحب ایمان بنایا میرے بازیب الاقترام عاشقان مصطفیٰ و مرتضی سب سے پہلے آپ آئے ہیں بہت شکریہ یقیناً آپ نے اشتہار بھی دیکھا ہوگا جشن بھی ہے اور علی مسجد کے افتتا بھی ہے دونوں مبارکیں آپ کو دیتا ہوں لمبی چھوڑی بات نہیں میرے بازیب الاقترام تصویرِ باوہ سید شفقت موسن کازمی سرکار وہ تشویر فرما ہے جشن بھی پڑھیں گے چند گزارشات کرنے لگا ہو آپ نے دیکھا امام بارگاہ بھی ہمارا مسجد بھی میں تو دعا کر رہا ہوں جس کسی نے بھی حصہ لیا ہے مالک انہیں عجرِ عظیم اتا فرما تمام صاحبانِ ایمان باشنہ کے رہنے والوں نے اپنے اپنے صحت کے مطابق حصہ لیا ہے اور میں اپنے بھائی ہمارا مان ہمارا فخر چودری عراسق مردار صاحب اور ان کے ساتھ چودری عبدالخالق صاحب اور پھر تمام دوستوں نے کوشش کابش کی دعا ہے پروردکار انہیں عجرِ عظیم اتا فرما یقیناً معصوم فرماتے ہیں جس نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اس نے جنت میں اپنا گھر مکمل گھر لیا اللہ ان کو سلامت رکھے ان کے جذبے کو مرمان ہیں فخر ہیں ازارشات کرنے سے پہلے میں امیر المومنین کا ایک فرمان پڑھنے لگا ہوں اور یقیناً میرے واجب الاخترام بیٹھے ہیں امن کا پیغام دیا ہے ہمیشہ امن کا پیغام ہوتا رہے اور اس مسجد سے انشاءاللہ پہلے بھی امن کا پیغام تھا ہمیشہ امن کی صدا بلند ہوتی رہی اللہ عاشقانِ مصطفیٰ کی صفوں میں تحاد پیدا فرما اور ایسے موقع پہ میں یاد کروں گا ترکی اور شام میں جو زلزلہ آفت ہے مالک جو پسماند ہیں مالک ان کی حفاظت فرما امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان پڑھنے لگا ہوں اور فرمان پڑھنے کے بعد سلام کر جاؤں تو میں مطمئن ہوں کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے مسجد میں آبیٹے ہیں خانہِ خدا ہے اور جشن بھی ہے تو میں چاہتا ہوں دونوں باتیں تھوڑی دیر میں مکمل ہو جائیں سوال کرنے والے نے اس سے سوال کیا جس کی ایک ضرب سکلائن کی عبادت سے افضل ہے اللہ اکبر جس کی ایک ضرب سکلائن کی عبادت سے سرکار نے فرمایا تھا علی کی ایک ضرب سکلائن کی عبادت سے افضل ہے تو مجھے میرے واضب الاقترام عاشقانِ مصطفیٰ آپ خود بتائیں جس کی ایک ضرب سکلائن کی عبادت سے افضل ہو اس کی اپنی عبادت کا میار کیا ہوگا امیر المومنین علی علیہ السلام سے سوال ہوا مسخط امیر المومنین سے سوال ہوا یا علی سوال کس سے بندہ کر رہا ہے جو فرماتے ہیں جو پوچھنا ہے علی سے پوچھو اور پھر فرماتے ہیں جتنا علم علی کے پاس ہے یہ سرکارِ مصطفیٰ کے لواب کا نتیجہ ہے اللہ اکبر عزتِ ماب تشریف فرما ہے میرے لئے سارے سوال کرنے والے نے کہا یا علی سوال ہے مولا فرماتے ہیں پوچھ کہیں یا علی اتنا بتائیں آپ کو مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے یا جنت میں یا علی آپ کو مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے یا جنت میں تو امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں مسجد میں ہوئے ہوئے مسجد میں تو وہ بندہ پھر اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا کہ لگے یا علی اس کی بجا کیا ہے میں نے کہا آپ کو مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے یا جنت میں تو آپ نے فرمایا ہے مسجد میں مولا اس کی بجا کیا ہے تو امیر المومنین دیکھے فرماتے ہیں سن سوال کرنے والے مسجد میرے اللہ کا گھر ہے جنت میرے بیٹوں کی جاگیر ہے اللہ اکبر جنت میرے بیٹوں کی جاگیر ہے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار اور فرمایا مسجد میرے اللہ کا گھر ہے اب اس سے بڑا پیغام مجھے یاد ہی نہیں ہے جس علی کا جشن منا رہے ہے خوشی بھی ہے وہ علی جو آئے تو کعبہ میں شہید ہو تو مسجد میں آئے تو کعبہ میں شہید ہو تو ضرب لگی مسجد میں شنی آپ اندازہ کریں علی 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 سلام کا آغاز بھی خانہ خدا سے تکمیل بھی خانہ خدا اب سرکار نے بتا دیا کہ میرا آغاز بھی خانہ خدا سے اور تکمیل بھی خانہ خدا سے یاد رکھو میرا محب وہ ہوگا جس کا تعلق خانہ خدا سے ہوگا جس جس کا تعلق خانہ ہے خدا سے ہوگا مسجد سنگ مرمر پتھروں سے آباد نہیں ہوتی مسجد آباد ہوتی ہے عبادت اور سجدے سے میں کہتا ہوں الحمد اللہ بندہ مانے سید ساجدین کو اور سجدہ نہ کرے مانے زین العابدین کو اور عبادت نہ کرے مانے امام المتقین کو اور عبادت نہ کرے میرے دوستو مسجد تو بن گئی ہے آئے بھی خوشی سے تو یہ حد کر جائیں انشاءاللہ ہم باقہدہ باجمات نماز ادا کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے میرے دوستو پھر میرا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے میں ممبر دینے لگا ہوں عزت امام دوستوں کے تعاون سے امام بارگاہ آپ کے سامنے ہے سارے دوستوں کے تعاون سے اللہ کے کرم سے محمد و آل محمد کی کریمی سے ان کا کرم پہلے ہے اور سب نے اپنے آج دیکھیں مسجد علی علیہ السلام کتنی خوبصورت تھیار ہو گئی اب اگلا لاحیہ عمل جو ہے نبوت سن لیں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کا نام رکھا ہے حسینی ویل فیئر سوسائیٹی مرشا اللہ حسینی ویل فیئر سوسائیٹی یعنی حسینی اور ہر وہ بندہ حسینی ہوتا ہے جس کے دل میں عزت مصطفیٰ ہو ہمیں یہ بھی بتاتا جاؤں نا حسینی کسے کہتے ہیں جس کے دل میں عزت مصطفیٰ جس کے دل میں اخترام سرکار خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ چلے میری بات مکمل ہو رہی ہے وہ حسینی ویل فیئر سوسائیٹی بنی ہے انشاءاللہ سب کے تعاون سے جس طرح مسجد اور امام بارگاہ اپنے مکمل تکمیل تک پہنچے ہیں آج کے دن آپ نے حد کرنا ہے کہ حسینی ویل فیئر سوسائیٹی کو کامیاب کرنا ہے کیسے کامیاب کرنا میں بتا دوں سب سے پہلے تو محرم آئے گا تو محرم میں یہ فیصلہ ہوا ہے بہت اچھا پڑنے والے ملک کے بہت اچھا زاکر اہل بیت بیر المصائب جناب علی رضا صاحب اندازہ لاؤ جیڑے آگا سردار علی آگا لال بادشاہ جنہوں پڑھان دینے پہ تو باشنیں بھی پڑھان تکالتے بڑی سردار کول پڑھ دینے تو دوستان تڑپ ایسی تھی انہوں سارے انہوں سی فائنل کر لے الحمدللہ تائم سے فائنل ہو گیا اللہ تعالیٰ پائے زندگی دراز کرے ویل فیر سوسائیٹی نے سارے میں پہلا کام میں کیتا ہے کہ اشرہ مورن واسطے بندہ کر لے تے بندہ ہو کیتا جیڑا کمال دے انشاءاللہ ان گلے کے تاون دی لوڑتے ہیں نا یہ فیصلہ ہویا ہے کہ جیڑے فقہ جعفریہ تھے ٹھیک ہے جیڑے بار دے ملک جنہوں دے کوئی بھی نہیں فیکار جنہوں دے بار دے ملک کوئی بندہ انہ واسطے تین نزار روپیہ جمع کرانا ہے سال چک باری ویل فیر حسینی ویل فیر مسجد بچی ہوں نے رسید ملے دی تو میں خود دیاں دا ذمہ داری ہیں دین دینے تے لینے شمیہ تے تین نزار روپیہ دینے تو میں رسید کٹ کے تو اڈی آتے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ یقین جدوی آواز بلند ہوئیے کوئی بندہ پچھے نہیں اٹھیا عید قربان تم پہلا پہلا تین نزار روپیہ سالانہ جمع ہو جا تے باقی حسینی مشن جیڑا ویسا پائے بسم اللہ ہاں پڑھ چڑھ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے اور اے پائی راسب مولا پہنچنر پاک انہوں دی زندگی دراز فرمائے یقین جانے کوئی مبالگہ رائی نہیں کوئی ایسی گل نہیں رزق کل بھی اللہ علی محمد صدقہ چیز دیندہ سی اگوں پہ اسے دینے یقین جانو انہوں دے جذبین سلام ایسے بندے قومہ بہت بات پیدا ہوں دے اور مالکہ نے ساڑھے تے کرم کیتا ہے کہ ایسی سانو مجاہدانہ انداز نال ساڑھے اللہ تعالیٰ انہوں نظر بط محفوظ اور مالک اس بستی ترہیمتہ نازل فرمائے کوشش حسینی ویل فیر سوسائیٹی میرے خیال دے مطابق میں جملہ کام تسا کامیاب نہیں کرنا بلکہ سائیاں نے تو آڑے کو لکھر وال لینے جی تین ازار روپیہ جیڑے پاکستان چل انداز کوئی بار نہیں انہوں واسطے سالانہ سالچ کواری روز روز نہیں تئید قربان تو پہلا پہلا جمع کرن ٹھیک ہے اور انشاءاللہ تو سی ویک ہوگی سوسائیٹی ہر وکم مکرے گی جیڑی حسینیت فروغ واسطے ہوئے گا امن و مان دی فضا بر کرا رکھان دے اور انسانیت اخترام ہوئے دا اتحاد ہوئے دا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانو اس توفیق عطا فرمائے تو ویک ہونا سی سارے خوششاں جنہیں پہلے مسجد ویکی سی جی تجیڑے انوے دینے پہ بلکہ زیارتوں دی اللہ تعالیٰ سارے وہ علی جو آئے تو کعبہ میں شہید ہو تو مسجد میں وہ علی جس کی پہلی غزا لعبِ مصطفیٰ ہو وہ علی جس کا یہ شرف نہیں ہے کہ کعبے میں آئے وہ علی حمادی اہلِ بیت شہید موسن نقوی نے کہا خدا کا گھر علی نے تجھ پہ ریسان کر دیا ورنہ داعت جنہی بچا سکتے بچا لو ساری لیلین یہ پیرانے جی کہ وہ ہی پڑھیں گے میں نے میسے ہی دینا تھا وہ دے دیا خدا کا گھر علی نے تجھ پہ ریسان کر دیا ورنہ خدا جانے یہ بد کب تک تیرے ہم سفر ہوتے خدا جانے یہ بد کب تک تیرے ہم سفر ہوتے اور جبین ابن آدم علم کے در کو دعائیں دے اگر یہ در نہ ملتا تیرے سجدے دربدر ہوتے اللہ سارے انہو سلامت رکھے نظرِ بد تو محفوظ رو مولا تو اڑے کران تے رحمتہ نازل فرمائے وطنِ عزیز تے مالک رحمتہ نازل فرمائے تمام عاشقانِ مصطفیٰ دی صفحہ چتہاد پیدا فرمائے اور مالک اس مسجد نو آباد کرن دی تفیق عطا فرمائے نمازِ پنجگانہ دا کرن دی نمازِ پنجگانہ دا کرن دی دین تعمل کرن دی تفیق عطا فرمائے باب بھائی مالک سلامت رکھے بس عزتِ ماب کے حوالے کرنے لگا ہوں چودہ ناروں کی سلامی میرے خیالیں ہونی چاہیے چودہ ناروں کی سلامی ولی علیہ السر حجتِ دورا منتقمِ آلِ محمد خانہ خدا میں بیٹھے ہیں یہ ہمیں عزاز ہے ہمارا پہلا امام آیا امام پہلا آیا تو کعبے میں آخری آئیں گے تو کعبے پہ چودہ ناروں کی سلامی ولی علیہ السر کے حضور میں یہ اپنے عبادت کے لئے پڑھتا ہو ویسے روز تو بدلتا ہے چودہ ناروں کی سلامی ولی علیہ السر کو سرکار نے فرمایا تھا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اور یہ ہم تک بات پہنچی صحابی رسول کے وسیلے سے ہم کل بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نوکر ہم آج بھی صحابہ اکرام کے نوکر صحابہ اکرام نے تو بتایا ہے کہ ہم نے نبی پاک سے سنا نبیوں کے سردار نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کی محبت کرنا تو پھر میرے خیال میں تو چودہ نار ایک وار یائلیہ کیے ختم قرآن کا سوا ملتا اللہ اللہ ذکر کا مرہومین کے درجات بلند فرمائے جتنے دنیا سے گئے ہیں اس بستی پر رحمتوں کا نزول فرمائے میرے بھائیوں کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے چودہ ناروں کی سلامی سرکار ولی الاسر حجت دوران منتقم آل محمد مقصود آل محمد مطلوب آل محمد جن کے صدقے سے کائنات کا نظام چل رہا ہے کھا رہے ہیں تو قائم کا صدقہ پی رہے ہیں تو قائم کا صدقہ جی رہے ہیں تو قائم کا صدقہ چودہ ناروں کی سلامی کے ساتھ ہر بندے نے پوری توانائی کے ساتھ سرکار آپ اجازت دیں گے دعا فرمائیں تو انشاءاللہ سب کے سینوں سے یہ پرواز بن کے لفظ نکلیں گے چیئے آپ نے کہنا ہے میں نے کہا ہے زبان کے ساتھ دل بولا آپ نے کہنا علی مولا اور انجل نہیں آکھنا آت تے چکنے چکنے سینہ بھی لانا میرا کیال جی اتھو واز ہوتھے ترگی تو ہوتھے دی اتھو آگئی سارے بندے کیوں جی بھائی جی سارے تیار ہو پوری توانائی شرف کر کے اللہ آپ سب کو نظر بس سے محفوظ رکھے اللہ میرے ملک کو سلامت رکھے عاشقان مصطفیٰ کی صفوں میں تحاد پیدا فرمائے اللہ سب کو نظر بس سے محفوظ رکھے اللہ جنہوں نے تعمیر میں حصہ لیا ہے اللہ ان کی نسلوں پر فرمائے دیکھیں ہاتھ اٹھ گئے غدیری محول ہاتھ اٹھے نا تو غدیر یاد آتا ہے ٹھیک ہے ہاتھ تھلے کسے دینا ہونا میں نہ لے لے جی میں نہ لے لے نا سیگل ریکھ لائک باری نہیں جی تکڑا نے تکی کی بنے سارے بندے بھائی قلب باس تک زبا کے ساتھ پوری تو بنائی کے ساتھ آپ کو نبی پاک کا واسطہ آپ کو حسنین کا واسطہ آپ کون یا اللہ کا واسطہ سارے بندے غدیری بہول بن کے مسجد کے افتتا کے لیے دعا کی قبولیت کے لیے اپنے کلیجے کی ساری طاقت لگا کے چودہ نعروں کی سلامی ولی علی سر کو پوری طاقت کے ساتھ صبح کے ساتھ تیل بولا علی مولا 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 الي مولا علی مولا علی نارا حدر محمد اللہ علیہ وسلم